اسلام علیکم فرینڈز ٹوڈی آئی ول شو یو ہاو ٹو انسٹال پائی تھن این ایل ٹی کے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ وہ یہ کہ آپ نے اپنے پی سی میں جا کر سی ڈرائیو کو اپن کرنا ہے سی ڈرائیو اپن کرنے کے بعد نیو فولڈر کریٹ کرنا ہے سپوز اس کا نام رکھ دیتا ہوں مائی پائی تھن ٹھیک ہے پہلا سٹیپ اکمل ہو گیا نیکس آپ نے کہا کرنا ہے براوزر اپن کرنا ہے اور پائی تھن ڈاٹ او آر جی کی ویب سائٹ اسے اپن کر لینا ہے جس میں آپ نے ڈاؤن لوڈز میں جا کر وینڈوز پہ کلک کرنا ہے اور سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ ہے وینڈوز انسٹالر ٹھئٹی ٹو پہ ٹھیک ہے اس پہ آپ نے آ کر کلک کرنا ہے اور اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے جیسے یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ نے اس پہ رائٹ کلک کر کے اپن کر لینا ہے اسے تو یہاں پہ آکے آپ نے تھوڑا سا رکھنا ہے اور کیرفلی آپ نے ایک تو ایسے چیک کر دینا ہے چیک باکس کو ایڈ پائی تھن ڈری پوائنٹ ایٹ ٹو پاتھ ٹھیک ہے اور کسٹومائز انسٹالیشن پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے براوزر میں جانا ہے براوز کرنا اسے اور اپنا جو ٹارگٹ فولڈر ہے اس سے تلاش کرنا ہے جو کہ ہمارے سی ڈرائیو میں ہے جس کا نام ہم نے مائی پائی تھن رکھا تھا یہ آپ ٹھیک ہے اسے سیلیکٹ کر دینا ہے اور انسٹالیشن سٹارٹ کر دینا ہے یہ دونوں سے ٹائم لے رہا ہے تو فرینڈز یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم اب ہم نے اسے کلوز کر دینا ہے آئیے جلد دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ انسٹال ہوا ہے مائی پائی تھن کے فولڈر کو اپن کریں گے تو یہ دیکھیں گے ساری ہماری پائی تھن انسٹال ہو چکی ہے جس کے مختلف فولڈرز ہیں اور فائلز ہیں آپ نے ایک فولڈر یہ چیک کیجئے گا سکرپٹس کا نام سے اگر آپ سکرپٹس پر ایسے اوپن کریں گے تو اس میں بائی ڈیفالٹ ایک پیپ کا سافٹویر انسٹال ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے پیپ یہ کیسا سافٹویر ہے جو کہ ہمیں فردر پروگرامز کو یا سافٹویرز کو انسٹال کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ اس میں بائی ڈیفالٹ ہی آتا ہے پیپ ایویشن پریفرڈ انسٹالر پروگرام ٹھیک ہے تو یہ ہماری ہیلپ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سکرپٹس کے فولڈر میں تمام سافٹویر یا تھرڈ پارٹی لائپریز جتنی بھی ہیں وہ یہیں پہ آکر انسٹال ہوتی ہے یہ پائی تھن میں ٹھیک ہے جو کہ پائی تھن کے ساتھ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری کفاری اسی سکرپٹس میں آتی ہیں سکرپٹس کے فولڈر میں تو اب آپ نے سی ایم ڈی لکھ کر کمانڈ پرامٹ کو اپن کریں گے یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں پائی تھن انسٹال ہوئی ہے کہ نہیں تو ہائی فا ہائی فن ورژن یہ لکھیں گے تو اس کا ورژن بتا دے گا ٹھیک ہے اگر آپ پائی تھن یوز کرنا چاہ رہی ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر پائی تھن لکھیں گے یہ پائی تھن لکھا اور وہ ہم اس کے کمانڈ پرامٹ میں آگئے ہیں اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جیسا کہ ایک اس کا فنکشن ہے پرنٹ کا ٹھیک ہے اس میں میں لکھتا ہوں ہیلو پاکستان تو اسے ہم رن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا آگئے ٹھیک ہے وائی پلس فائی یہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک ہے پائی تھن انسٹال ہو چکی اس میں ہم اس سے باہران آتے ہیں ایکزٹ کریں گے اور باہر آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے اب تک پائی تھن استعمال کر لی اور میرز کے وہ انسٹال ہو چکی ہے نیکس جو سٹیپ ہے وہ ہم نے NLTK کو انسٹال کرنا ہے pip انسٹال NLTK ٹھیک ہے تو یہ ایرر دے رہا ہے میں نے سپیرنگ غلط لکھیں pip انسٹال انسٹال NLTK ٹھیک ہے سپیلنگ ٹھیک ہے تو وہ اسے انسٹال کرنا سٹارٹ ہو گیا ہم مطلب سکرپ کی فائل کھولتے ہیں اور یہاں پہر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کیسے وہ NLTK کو انسٹال کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں خود برگ ہوتی یہ NLTK فورڈرونز کی فائل آ گئی ہیں ٹھیک ہے کمار پرامپٹیں آئیں اور یہ دیکھیں ہمارا NLTK بھی انسٹال ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اب ہم نے اس کو اس کے جو پیکجز ہیں اس کو انسٹال کرنا ہے تو آپ نے کہہ لکھنا ہے پائیتھان ٹھیک ہے پائیتھان لکھ کر ہم دوبارہ سے اسی پائیتھان کے کمانڈ لائن انٹرپریٹر میں آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا لکھنا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ امپورٹ کرنا ہے NLTK کو ٹھیک ہے جیسے یہ امپورٹ کریں گے تو ہمارا یہ پرامپٹ دوبارہ سے آ جائے گا یہاں پر آپ نے لکھنا ہے NLTK ڈارٹ ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے اور اس کو ایسے لکھنے کے بعد ڈاؤن لوڈ اور انٹرپریس کر دیں گے جیسے آپ انٹرپریس کریں گے تو ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں NLTK کے تمام پیکجز شو ہو گئے یہ دیکھیں NLTK کا ڈاؤن لوڈ خود بخود شو ہو گیا ٹھیک ہے بائی ڈفالٹ اس نے آل کو سلیکٹ کیا ہوا ٹھیک ہے آپ چاہے تو ان میں سے جن کے آپ کو ضرورت ہو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آل کیا ہے تو یہ ایک بار ہی سارے اس میں انسٹال ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کا NLTK اس میں انسٹال ہو جائے گا تو یہ آپ مارا سارے اس میں انسٹال ہو گیا تو فرنڈز یہ تھا طریقہ NLTK کو انسٹال کرنا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ نیزن نیزن انسٹال ڈہ نیزن موسیقی